صرف وزیر آزم نہیں آیا صادق اسحاق ڈال شہباز شریف اور سعید احمد بھی مصطافی ہو عمران خان کہتے ہیں وزیر آزم وزیر خزانہ اور صدر نیشنل بانک منی لانڈرز ہیں ثابت ہو گیا کتری فروڈ تھا دبائی کے جسس ڈپارٹر نے تصدیق کی کہ گلو سٹیل میں پیسہ ہی نہیں تھا مریم نواز کا بینیفیشل آنر ہونا بھی ثابت ہو گیا وزیر آزم اہدہ چھوڑ دے اپوزیشن جواعت یک زبان خرشی شاہ کہتے ہیں نواز شریف وعدے کے مطابق مصطافی ہو شہ محمود نے کہا وہ اخلاقی اور قانونی جواز کھو چکے چودری شجاعت بولے نواز شریف اداروں کو کمزون نہ کریں مصطفیٰ قبال نے صفحے میں تاخیر کو جمہوریت کے لیے نقصان دے قرار دے دیا سراجل حق بھی کرپشن فری پاکستان کے نارے کو عوامی قرار دینے لگے مصطفیٰ نون کے چوالے سرحکین اسمبلی الگ گروپ بنانے کے لیے تیار ہیں شیخ رشید کا دعویٰ عوامی مصطفیٰ کے سربراہ کہتے ہیں بیو پانچ پیپرز میں فیل ہو گیا وزیر آزم نے قانون کی آگے سرنگو کیا تو جیل جائیں گے یہ اس نواز شریف کے خلاف تھا اب تو سارا خاندان ہی چوڑ نکل آیا سیاسی گرمہ گرمی پیپوس پارٹی بھی میدان میں آکے وزیر آزم کے سیفے کے لیے پانی بین کے اندر اور باہر دباؤ بڑھایا جائے گا ملاوز بٹو کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ جائٹی رپورٹ کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج کو ایک دن میں عربو کا نقصان ہوا محسن اقبال کہتے ہیں ترقی کا ایجنڈا بخالفین کو اچھا نہیں لگتا الیکشن میں گیارہ ماہ رہ گئے عوام کو فیصلہ کرنے دو رانہ سناؤلہ نے جیائٹی رپورٹ کو کنٹینر تقاریر کے برابر کرا دے دیا کہا جیائٹی فریق بن چکی رپورٹ کو سپریم کورٹ میں اڑا کر رکھتیں گے وزیر آزم نواز شریف کی زیر صدارت مشاورتی جلاس وفاقی وزراء اور قانونی ماہرین شریف جیائٹی کی رپورٹ پر غور سپریم کورٹ کی آئندہ سباد کے متعلق بھی تماتلے خیال تمام قانونی آپشن استعمال کے جائے شرکہ کی رائے وزیراعظم کے کاروباری دو سیفر احمان بھی قطر سے اسلام آباد پہنچ گئے رکاوٹ ٹیمپرنگ کا الزام چرمن ایسی سی پی کی ستران جولائی تک رہداری زمانت منظور اعتراضات دور کرنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں زفر حجازی کی سمات دنیا پھر کی اخبارات و جرائد اور ٹی وی چینلز پر بھی پاکستانی وزیراعظم اور ان کے بچوں کے کارنابوں کے چرچے جیائٹی رپورٹ اور پینابا کیس کی خبروں کی نمائع کوریج الزبات ثابت ہونے کی باوجود نواز شریف نے استفاد انہیں سے انکار کر دیا امریکی اخبار والس وی جنرل کی رپورٹ شریف خاندان منی لانڈرنگ میں کیسے ملاوث رہا جیائٹی نے کچھا چھٹا کھول دیا اسحاق ڈار موسیٰ غنی تلت مسود تازی سعید احمد اور مختار حسین شامل رکوم کی ترسیل میں اسحاق ڈار کا کلیدی کے دار اکاؤنٹس کھولنے کرزوں کے حصول منی لانڈرنگ اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملاوث رہے اسحاق ڈار نے انیس سو اکیاسی سے دو ہزار تک انکم ٹیکس گوشوارہ بھی نہیں دیا جیائٹی کی ہوش ربا تحقیقات شریف فیملی کے خلاف پھیرہ پھیری اختیارات کے ناجائز استعبال ٹیکسٹوری کے اٹھائیس مقدمات زیر التوا نیب اسی سی پی اور ایف آئیے شریف فیملی کے خلاف مقدمات کی تحقیقات کر رہے ہیں تمام مقدمات میں نواز شریف اہم کردار نیب میں زیر التوا مقدمات میں اٹھارہ سال سے پیش رفت نہیں ہوئی آپریشن رد الفساق کے تحت فوسس کی ایک اور بڑی کاروائی کوہار ٹرلنگ کے قریب انٹیلیجنس آپریشن ٹرک سے گولا بارود کی بڑی کھیپ پکڑی گئی دہشتگرد گرفتار آئیس پی آر کے مطابق اسحہ اور بارود درائے آدم خیل سیوانہ سمگل کیا جا رہا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوازی ملائشیا کے آرمی چیف کی ملاقات محمی دلچسپی کے امور دیپار ٹریننگ اور سیکیورٹی امور پر دماتلے خیال ملائشیا کے فوج کے سرورانے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کامشوں کو سراحا سن میں رینجز اختیارات کی مدد پھر ختم ہونے کے قریب صرف تین دن باقی اختیارات میں توسیع کی سمری وزیر عالم مراد علی شاہ کو ارسال کر دی گئی جلد فیصلہ متوقع سیاست کی غیر یقینی صورتی حال سٹاک مارکٹ پر بھی احسن انداز پاکستان سٹاک ایکسین میں شدید بندی انڈیکس 2150 فائنٹ سے زائد گر گیا مارکٹ 44,117 پوائنٹ پر بند سن میں نرسوں کے امتحانی بورٹ میں کرپشن پکڑی گئی کنٹرولر نرسنگ بورٹ خیبر علیہ الساہ آگبر نے کہا ہے کہ درجن اور امتحانی کاپیوں پر تیچرز اور سپروائزرز کے دستخط نہیں تھے سراخ ملنے پر محکمہ سہت نے نرسنگ کے امتحانی نتائج روک لیے پچانس آزال کاپیاں دوبارہ چیک کرنے کا فیصلہ سکھر میں تجاوزاد کے خلاف آپریشن بیراز سے نکلنے والی نہروں کے درمیان قائم مقام مصبار متحصرین کا پتراؤ پولیس چوکی میں توڑ پوڑ پانچ افراد زخمی زند بلوچستان شہرہ ٹائر نظر آتش کر کے بند کر دی گئی تجاوزاد کے خلاف آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا مزید نفری بھی طرح ٹانگلہ میں مسافر جیت گہری کھائی میں گر گئی دو خواتین سمیت چار افراد جان بہاک دو زخمیوں کو رولر ہیل سینٹر منتقل کر دیا گیا ادھر گوجرہ میں ٹراک اور وین میں تصادم تین افراد جان بہاک سولہ زخمی چھ زخمیوں کی حالت تشریش ناک لاہور اور اسلام آباز میں کئی شہروں میں بادلوں کے ڈیرے کہیں بارش موخلا دھار کہیں پڑی صرف وار موسم ہو گیا خوشگوار کراچی کے کئی علاقوں میں بھی رمجم تھنٹی ہواوں سے شہریوں کے چہرے کھلوٹے سیل کے میدان سے ایک اور خوصفبری پاکستان نے پہلی بار ورلڈ جونئیس نیوکرل چیمپنشپ جیت لی پاکستان کے مومن نسیم اختر نے انجر ایٹین فائنل میں چین کے پی فینلی کو تین کے مقابلے میں پانچ فرینز سے شکاست دے دی نسیم اختر کہتے ہیں کہ پاکستان کا نام روشن کر کے خوشی ہوئی اور روی شاستری بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہج کوچ بن گئے دوہزار انیس تک ذمہ داریاں سنبھالیں گے شاستری اس سے پہلے ٹیم ڈائریکٹر کے عہدے پر بھی رہ چکے ہج کوچ کے عہدہ نیر کمبلے کے استیفے سے خالی ہوا جو کپتان ورات کوہلی سے اخلاقیات کے باعث مصطفی ہوئے تھے